بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المومنون سورة المومنون قرآن مجید کی 23 سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی 18 پارے میں موجود ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اسی بنا پر یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس میں کل چھیر کوں ہیں اور 118 آیات بیانات ہیں سورة المومنون کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے سورة المومنون کی دائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں حد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا پھر آقا کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلاح المومنون سے شروع کر کے دس آیات تلاوز فرمائی جامع ترمزی سورة المومنون کا مرکزی موضوع توحید قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے بنیادی مزامین میں سورة المومنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں آجزی احتیار کرتے ہیں بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حد سے تجاوز نہیں کرتے اپنے اہدو پیما اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی زمانت عطا فرما دی ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں سورة المومنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تحلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا گیا ہے انسان کی تحلیق کے متعلق مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا جسے کافر ناممکن حیال کرتے تھے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نمتوں کا ذکر موجود ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نادل فرمایا اس سے خجوروں اور انگوروں کے بغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا فرمائے پھر مختلف چھپائیوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اترازات شروع کر دیئے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سلاب کا عذاب آیا جسے طفان نوح سے یاد کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری کو مقابی تذکرہ فرمایا گیا ہے صورت المومنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی بیست کا بیان موجود ہے کہ انہیں فرون اور اس کی قوم کی طرف بیجا گیا فرون اور اس کی قوم نے بھی تقبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئی صورت المومنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے زندگی اور موت کا احتیار بھی اسی کے پاس ہے وہی دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے ہر قسم کی قدرت قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاتب کر کے فرمایا گیا کہ مشرقین سے پوچھئے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے ہر چیز کی باہت شاہی کس کے ہاتھ میں ہے ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انکرین کا جواب بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ ضرور کہیں گے یہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے صورت المومنون کے آخری حصے میں مشرقین کی موت اور قیامت کے حوال کا ذکر کیا گیا ہے کفار کو ان کے انجام سے ڈرائیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے برے عمال کا پلڑا باری ہوا وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا صورت المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بمقصد پیدا نہیں کی فرمایا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے صدق اللہ علیہ وسلم موسیقی